ویلکم دوست اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں دلی سے دلی کے اتمنگر سے جیہاں پھل بیشنے والی ایک مسلمان ویکٹی نام رزوان خان اس کو پوری طریقے سے مارا ہے کیا ہے پوری خبر شیئر کریں گے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ زی نیوز کے حوالے سے کیا افڈیٹ ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ٹویٹر پر جس کو لے کے لوگوں نے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا لیکن سب سے پہلے آپ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں دلی کے اتمنگر سے جہاں معاملہ جڑا ہوا ہے ریڈی جہاد جہاں زمین جہاد جا چکا ہے لف جہاں جا چکا ہے لیکن اب ریڈی جہاد الزام وہاں کے لوگوں کا یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں پھل بیچ رہے ہیں اور ان کی سازش ہے کہ وہ لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں اور چلتے پھرتے وہ مسلم کینسر انسان کینسر کی شکل میں کچھ ایسے بیان سامنے آئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پورا معاملہ معاملہ اصل جڑا ہوا ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے دو ریڈی والوں میں آپس میں جھگڑا ہوا بس اس جھگڑے کو ہندو مسلمان کر دیا گیا اس کے بعد جس طریقے سے وہاں کے لوگوں نے نعرے بازی کرنی شروع کری وہیں دس سے بارہ لوگ نعرے بازی کرتے وہاں سے گزر رہے تھے جیشری رام کا نعرہ لگا رہے تھے تو ایک پھل بیچنے والی کی دکان پر آ کر کے رک گئے اس سے پوچھا اس کا نام کیا ہے اس نے اپنا نام ریزوان خان بتایا اس کے بعد ریزوان کی ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے جہاں اس نے اپنے بیان میں خود کہا ہے کہ دس سے بارہ لوگوں نے ان کو روکا ان کا نام پوچھا اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا نام ریزوان خان بتایا تو انہوں نے ان کی کیا حالت کر دی اس ویڈیو میں ایک جھلک ضرور ڈالیں جیسے کہ آپ نے ریزوان کا بیان سنا اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر خبر آگ کی طرح پھیلنے لگی جہاں یہ پتا چلا کہ اتم نگر کے علاقے میں ایک پوشٹر بھی لگا دیا گیا ہے جو آپ کی سکرین پر بھی ہم لگا دیتے ہیں اس پوشٹر میں لکھا ہوا ہے کہ سب ہندووں سے نویدن ہے کہ اتم نگر چھیتر میں کسی بھی آساماجک فروٹ ریڈی والے سے کسی پرکار کی خرید نہ کریں مطلب کوئی بھی آپ جو مسلم ہیں ان سے سمان نہ خریدیں جو فروٹس وہ بیچ رہے ہیں وہ فروٹس ان سے نہ خریدیں الزام کس بات کا الزام یہ بات کا ہے کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ بازی کر رہے ہیں اور یہ ایک ریڈی جہاد ہے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے اس خبر کو شیئر کیا جا رہا ہے سامنے دوائر کا آرٹیکل آتا ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں ہو بہو لکھی ہوئی ہیں جس کے اندر صرف یہ ہی نہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس حادثے کے ٹھیک دو دن بعد یعنی 18 جن کو جب یہ معاملہ پیش آیا اس کے ٹھیک دو دن بعد وہاں کے لوگوں نے نارے بازی کری لاتھی ڈنڈے لے کر کے بیٹھ گئے اور جس طریقے کی ویڈیو بھی ان کی وائرل ہوئی ایک جلک اس ویڈیو میں ڈالے دوتوا کے کچھ گروپس تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ نیتا شامل ہے اس کے اندر اور جس طریقے سے نارے بازی آپ نے ہوتی دیکھی گئی وہاں پر محول کافی بگڑا ہوا ہے اور کافی کمیونل ہو رکھا ہے لیکن اس کی وجہ صرف گراؤنڈی نہیں سوشل میڈیا پر بھی ہے صدرشن نیو جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں شریش چوہان کے جو اپنے آپ کو پترکار کہتے ہیں وہ جس طریقے سے پترکاری دیا کرتے ہیں اس کے بارے میں انٹرڈکشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن انہی کے چینل پر دو پترکار جس طریقے سے اسی انسٹیڈنٹ کو بینا مسلمانوں کا نام لیے وہ بار بار ان کو جہادی جہادی کر کے بلا رہے تھے ایک جلک ان کی اس ریپورٹ پر بھی ڈالے کی جس بھاشا میں سمجھیں گے اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا لگاتار جو جہادی ہیں فلس فروٹ سبجی منڈی وہاں پر بھی کچھ جہادی جو ہیں وہاں پر یہ کچھ جہادی جو ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں نے ڈلی پولیس کو ٹیک کرنے کی کوشش کری اور پوچھا کہ کب ایسے نفرتی ویڈیوز چینلوں پر آپ سوال کھڑے کریں گے باقی لوگوں پر ٹھیک کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کب ان کی اوپر سوال کھڑے ہونے والے ہیں جو ایسے ٹیلی ویژن جو ایسے یوٹیوب چینل سلاتے ہیں جس کے اندر وہ ایک کمیونٹی کو جس نام کے ساتھ بلاتے ہیں وہ کافی آپتی جنک ہے اس کو لے کے سوشل میڈیا پر ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا کیونکہ وہاں کے حالات اس وقت بھی برے ہیں اور وہاں جس طریقے کے لوگ راستوں پر نعرے نکال کر کے نعرے بازی کر رہے ہیں ہنمان چالیسہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے نعرے بازی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو بوائیکوٹ کرنے کی علاقے سے جو بات چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کے کافی زور و شور سے چرچا ہے وہاں دوسری طرف شیئر کر دیں آپ کے ساتھ زی نیوز کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے جی ہاں زی نیوز زی نیوز جس طریقے سے خبریں پھیلاتا ہے چلاتا ہے پچھلی بار انہوں نے جس طریقے سے کنورشن کو لے کر کے خبریں چلائیں جس طریقے سے انہوں نے پاپولیشن کنٹرول کو پوری طریقے سے مسلمانوں پر ہی تھوپ دیا کہ وہی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں لیکن اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا جس کے اندر انہوں نے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کری اگر آپ کو کوئی فیک نیوز کی جانکاری ہے تو ہم سے شیئر کیجئے مطلب آپ کو ایک خبر ہم سے شیئر کیجئے ہم اس کا پردہ فاش کریں گے تو سوشل میڈیا پر لوگوں نے ان کے اس ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کر دیا شیئر ساتھ ازار شیئر کر دیا صدیر چودری کے ڈی ای نی شو کا ایک بہت بڑا ایکسپورز کر دیا جہاں نیوز لانڈری نے بھی پچھلی بار ایکسپورز کیا تھا جہاں انہوں نے جب دو لوگوں کو گرفتار کیا ای ٹی ایس نے اتر پردیش کی یہ الزام کے ساتھ کہ انہوں نے ہزاروں سے زیادہ لوگوں کو دھرم پریورتن کرا ڈالا ہے اس کے بعد صدیر چودری آئے تھے اپنے ڈی ای نی شو میں جہاں انہوں نے یہ کہا تھا جن دو لوگوں کی گرفتاری کی ہے وہ وہی لوگ ہے جو گئے تھے نرسنگران سرسواتی سے ملاقات کرنے جبکہ اس بات کا ان سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے اسی مہن کی ہتھیا کو لے کر یہ دونوں لوگ آج اسی مندر میں گئے تھے جہاں جس مندر سے کچھ سمیں پہلے دو بچوں کی پٹائی کی خبر آئی تھی سوشل میڈیا پر لوگ صدیر چودری کو صدیر چودری کی ہی ویڈیو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر یہ بھی شیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ فیک نیوز اور زی نیوز کیا دونوں الگ چیزیں ہیں کیا یہی نہیں بنگال میں جس طریقے سے الیکشنز کے ریزلز کے بعد وہاں کے ہنگامے کی خبریں آئیں تھی تو زی نیوز نے جو چلایا تھا وہ انہوں نے سی اے اے کے دوران جب دنگے ہوئے تھے تو اس کا فوٹو کا استعمال کیا تھا بنگال کے دنگوں کو دکھانے کے لیے یہی نہیں کسی سے نہیں چھپا پوری دنیا جانتی ہے کس طریقے سے دوہزار کے نوٹوں میں چپ کی بات کس نے کری تھی اور کون بتا رہا تھا کہ دوہزار کے نوٹوں میں چپ ہے یہی نہیں تبلیغی جماعتی معاملے میں جس طریقے سے فرضی خبریں چلائیں تھی فیروزارباد پولیس نے ان کو ٹوٹر پر ہی ایکسپوس کر دیا تھا جب انہوں نے یہ چلایا تھا کہ ڈاکٹر پہنچے تھے سیمپل لینے کے لیے ان کے علاقے میں فیروزارباد جانی مسلمانوں کی زیادہ آبادی والے علاقے میں پہنچی تھی ڈاکٹرز اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے پولیس نے انہی کا ایکسپوس کر دیا سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ یہ بھی چرچہ ہے کہ گجیندر چوہن نے ایک آخرہ شیئر کیا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کورونا کی جنگ میں یوگی جی کا موڈل ہٹ رہا تو بھارتی جنتہ پاٹی کے سمرتھک نیتہ جو تاریف کر رہے تھے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا شروع کر دیا شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ زی نیوز جس طریقے سے پچھلے نجانے کتنے سالوں سے جو ایک پرپاگینڈا چلا رہا ہے اور ان کو سپانسر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی کھلا سا ہونے لگتا ہے اس مائی ٹرپ نام سے ایک آن لائن ٹریول ایجنسی ہے کمپنی ہے جو جسکاؤنٹس دیتی ہے اس پر جا کر آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں وہ سپانسر کرتے ہیں ان کو دابر سپانسر کرتا ہے ان کو ریل جیوسز ان کو سپانسر کرتے ہیں آئی اور وید بولنی کی ضرورت نیرام دیو بابا آپ سوشل میڈیا پر لوگ یہ واضح اٹھانے لگتے ہیں کہ اس نفرتی چانل اور پرپاگینڈا چلانے والے چانل کو جس طریقے سے لوگ ایک سپانسر کر رہے ہیں اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ان کے سپانسر سے ہی یہ چل رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ نفرت پھیلانے میں اتنے کامیاب ہیں تو صرف ان کا یہ ٹویٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس مائی ٹریپ کے جو سی ای او ہیں وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں جی ہاں جواب میں وہ جو لکھتے ہیں آپ کی سکرین پر وہ لکھتے ہیں مطلب وہ کیا چلاتے ہیں اپنے چینل پر اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے تو بس اس لیپ ٹوپ پر اپنی کمپنی کا لوگو لگانے کو کہا اب وہ کیا کانٹن ڈالتے ہیں اس سے ہم کو کیا مطلب ہے مطلب اگر نفرت پھیلتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں تو ایسی کمپنیوں کی تو صرف کمپنی چلنی چاہیے ان کو کیا لینا دینا کون اپنے چینل پر کیا کرتا ہے سوشل میڈیا پر لوگ زینیوز کے حوالے سے ان کو ٹرول ہی نہیں سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے چینل اوپر خرچے کرتے ہیں ان کو رکنے کی ضرورت ہے کیونکہ شاید وہ ہی ہیں فساد کی جڑ جن کی وجہ سے یہ سارا پراپاگانڈا اتنے لمبے سمیت تک چلتا رہتا ہے سوشل میڈیا پر ان ساری خبروں کو لے کے کافی چرچہ ہے آپ کی اپنی کیا را ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا خیال رکھیں